وہی ہوا جس کا ڈر تھا یہ بات میں کافی دنوں سے کر رہا ہوں یہ بات کافی دنوں سے میرے ذہن میں تھی کہ عثمان خان کو ایرلینڈ کی خلاف جو سیریز ہوئی ہے اس میں چانس نہیں ملا کیوں چانس نہیں ملا کیونکہ اس کی جگہ ٹیم میں بند ہی نہیں رہی تھی وہی اب ہوا ہے جس کا ڈر تھا جلدی جلدی میرے کینل کو سسکرائب کر لیں پیج کو فالو کر لیں میں آپ کو جو خبر دیتے ہیں لگا ہونا یہ بہت بڑی خبر ہے جی یہ مجھے خبر ذرائع سے ملیا اور یہ بہت بڑی خبر ہے جی کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات ہے دس مائی انیس سو پچانوے میں کراچی میں پیدا ہونے والے عثمان خان انہوں نے بہت زیادہ سٹرگل کی سٹرگل کرنے کے بعد وہ پاکستان ٹیم میں نہیں کھیل پائی اچھا ہم کو سکاریہ ہے پھر وہ یو اے کی طرف چلے گے دبائی میں چلے گے جو درجہ کو نے سیکیورٹی گارڈ کی جوب بھی کی اور اس کے بعد عثمان خان کو یو اے کرکٹ میں چانس مل گیا لیکن عثمان خان نے جیسے ہی پی ایس ایل کھیل پی ایس ایل میں عثمان خان نے تیز ترین سنچری بنا دی اس کے بعد عثمان خان نے دو سیکنڈ پی ایس ایل کھیل اور اس میں بھی عثمان خان نے ایک اور سنچری ڈال دی سیلیکٹر کی جو پاکستانی سیلیکٹر ہے نا ان کی نظر عثمان خان پہ تھی بہت زیادہ عثمان خان کیونکہ مسلسل پرفارم کرتا جا رہا تھا کرتا جا رہا تھا سیلیکٹر بہت گوھر سے عثمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور اب کیا جی عثمان خان نے جی ایگریمنٹ کر لے جی یو اے کی ٹیم کو چھوڑ کے پاکستانی ٹیم کے ساتھ پاکستان ٹیم کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ کیا ہوتا جی پاکستان ٹیم ان کو ورلڈ کپ کھلائے گی ٹھیک ہے لیکن جو آپ مجھے ذرائع سے خبر مل رہی ہے نا وہ بڑی بڑی مطلب کے حالات دینے والی خبر ہے وہ ان بچوں کے لیے بڑی خبر ہے جو دوسرے ملکوں کی کرکٹ کو چھوڑ کے کسی اور ملک کو جوائن کرتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی خبر ہے جی وہ خبر یہ ہے جی ورلڈ کپ سپورڈ میں عثمان خان کی جگہ نہیں باندھ رہی جی اب یہ بجا ہے گا نا بیڈو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عثمان خان کو ورلڈ کپ سپورڈ میں شامل نہیں کیا جائے گا یہ بہت بڑی خبر ہے ابھی انگلینڈ کی سیریز ہونی ہے تو دیکھ لی دیئے گا آپ کو جب ورلڈ کپ سپورڈ کا الان ہوگا نا تب عثمان خان ورلڈ کپ سپورڈ میں شامل نہیں ہوں گے یہ پکی خبر ملی ہے جی مجھے اب یہ دیکھیں جی اس بندے نے اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے جی مجھا نہیں آ رہا ہے آپ ایک ٹیم کے کپتان بننے جا رہے تھے یو اے کی ٹیم کے آپ نے وہ ٹیم کو چھوڑ کے اور پاکستانی ٹیم کو جوئن کر لیا لیکن پاکستانی ٹیم میں آتی جگہ بن ہی نہیں رہی میرے بھائی کیسے آپ کی جگہ بنے مجھے بتائیں ذرا اوپننگ جو سائم ایوب کر رہے ہیں اس کے ساتھ آ رہے ہیں جنہ زبان آ رہے ہیں پیچھے بابر مجود ہے فقر زمان مجود ہے افتقار مجود ہے آرن خان مجود ہے تو کس جگہ پہ آپ کو کھلائیں یار شداب خان نے ٹیم میں واپس آنا کس جگہ پہ آپ کو کھلائیں یار مجھے یہ نہیں سمجھ لگ رہی ابھی بھائی آپ کی ٹیم میں جگہ بلکل نہیں بن رہی آپ کو اس ورل لکاق پہ نکال دیا جائے گا یہ کنفرم بات ہے اب آپ مزے لو باہر بیٹھو ڈومیسٹک ریکٹ کھل لو پاکستان کی طرف سے یہ اور پی ایسر کھل لو جو آپ کھیر سکتے ہو بس آپ کے ساتھ یہ زیادتی نہیں یہ زیادتی آپ نے خود اپنے ساتھ کی ہے تو رکو جرہ سبر کرو بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا ارم سی لینے کا اب پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں اسمان خان صاحب اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا جی اب ایٹی پرسنٹ چانس یہ ہے جی اسمان خان کو ورلڈ کپ سکور سے باہر نکال دی جائے گا مطلب ایک بندے کا فیوچر تھاپ جیسے پاکستان میں اکثر ہوتا رہا ہے جی وہ ہی کام ہوا جی پاکستان جو ہے نا وہ جن پلئر پر انویسٹ کرتا ہے نا ان کو پھر ضائع بھی کرتا ہے یہ کلیر بات ہے جی اب آپ عمر اکمل کو دیکھ لیں عمر اکمل کی یہ تصریف دیکھ کے مجھے یقین مانے اتنا اتنا رونا آیا یار کہ یہ وہ بندہ تھا جس بندے کو ورات کولی کے برابر بولا جاتا تھا یہ وہ بندہ تھا جو اکیلا وین ہینڈیڈ میچ تو آ سکتا تھا عمر اکمل یہ تھا احمد شہزاد احمد شہزاد کا کیا کیا سورہ جی احمد شہزاد دومیسٹک کرکٹ میں بھی اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں اب بھائی یہ کلیر بات ہے اسمان خان صاحب آپ نے اپنے ساتھ زیادتے کی ہے اب آپ کے ٹیم میں کوئی جگہ نہیں مادری ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا بائی بائی ٹاٹا اللہ حافظ ڡیلی ڤا ڤا ڤا